بیٹی کے لیے 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 لی آئے کیا تب بھی مانگ رہے ہیں ارے کیا مطلب کہ موزل بھیکاری بنے ہوئے ہیں کیا آپ کیوں مانگ رہے ہیں آپ بیٹی آگئی ٹھیک ہے اب شور کو مرد کو چاہیے کہ اپنا خرچہ خود اٹھائے یاد رکھو نان نفکہ مرد پر ہے عورت اگر روکرین ابھی کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے باہر مرد کھاتا ہے عورت کماتی ہے ایسے کئی ملکیں میں جانتا ہوں مرد نہیں کماتے عورتیں کماتی ہیں کہ اس معاشرے کی نقل کر رہے ہو یہ اس معاشرے کی نقل کر رہے ہو کہ عورت کو لینے کے لیے شور کے سامنے آفیس کا منیجر آ رہا ہے آپ کی بیوی کو فرنسیٹے بٹھا کر آفیس لے کر جا رہا ہے اور بیوی کے سامنے ایک آفیس کی سیکرٹی آ رہی ہے اور جناب آپ کے شور گاڑی کے فرنسیٹے بٹھا کر لے کر جا رہی ہے کیا اس کلچر کو developک کرنا چاہ رہے ہیں عورت کے لئے چادر اور چار دیواری ہے اگر عورت مجبوری کے تحت جوب کرنا چاہے بھی تو اس کی شرائطیں پردے کی عزت کی عفت کی حفاظت کی ساری شرطیں ہیں ان سب کو عملی جمع پہنائیں گے یہ راستے گناہوں کے بند ہو جائیں گے شادیاں سستی کر دیں گے شادیاں آسان کر دیں گے یہ شادیاں برکت والی ہو جائیں گے ایک گریب لڑکا اس کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کتنا خرچہ کرو گے شادی پر کیوں خرچہ کرے گا شادی پر یہ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو بچارہ جمعان ہو گیا ہے کیا گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہو اس کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے دو سو پانسو کو دعوت کرنے کی ولیمہ ہوگا دو چار پانسو کو بٹھا کر ولیمہ کر لے گا مہر جو تیہ ہوگا وہ مہر ادا کر دے گا جو ایک نورمل سا نان نفقہ ہے کھانے پینے کا اپنے گھر کے اندر رکھے گا آپ تربیت کریں آپ کی بچی کی رہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کے اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے شوہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے اس کو بھی اسلام نے اس رشتے کو بھی بیان کیا ہے شوہر کے بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے تاکہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے اور عورت کے لئے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جندت پہ داخل ہوگی یہ اسلام بتا رہا ہے ہمارا دیت بتا رہا ہے